سلام علیکم عزیز طلبہ کل ہم نے سویکس جماعت نہ ہم کے باب نمبر دو کا سوال نمبر تین مکمل کیا تھا آئیے آج ہم سوال نمبر چار کرتے ہیں تو آئیے سوال دیکھتے ہیں سوال نمبر چار ہے قوم اور قومیت کی تعریف کریں نیز قوم اور قومیت میں فرق کی وضاحت کریں اس کا جواب ہے کتاب کی صفحہ نمبر گیارہ پر عزیز طلبہ آج ہم اس سوال کا پہلا حصہ یعنی قوم اور قومیت کی تعریف کریں گے بقیہ حصہ انشاءاللہ کل کریں گے تو آئیے دیکھتے ہیں سوال کا پہلا حصہ قوم نمبر 11 قوم کو انگریزی میں نیشن کہتے ہیں جو لاتینی زبان کے لفظ نیشو نیشو سے ماحوس ہے جس کے معنی پدائش یا نسل کے ہیں گویا قوم کا تعلق فرد کی پدائش یا نسل سے ہے لاربرہ اس کے مطابق قوم افراد کا ایسا گروہ ہے جس میں جذبہ قومیت پایا جائے جن کی اپنی سیاسی تنظیم ہو اور وہ ازاد ہوں یا ازادی حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گیل کرائیس کے مطابق قوم ریاست اور قومیت کے مجمع کا نام ہے قومیت نیشنیلیٹری ہم آسان لفظوں میں کہہ سکتے ہیں کہ جب قومیت کا جذبہ رکھنے والے لوگ خود کو سیاسی طور پر منظم کرتے ہیں تو وہ ایک قوم بن جاتے ہیں قوم بن جاتی ہے قومیت دراصل اپنایت کے ایسے اقساس اور جذبے کا نام ہے جو افراد کے مبین مشترکہ نسل رنگ مذہب علاقے زبان اور رسم و رواج کی بنا پر پیدا ہوتا ہے اس جذبے کی بنا پر لوگ اپنے آپ کو ایک ہونی رشتے میں منسلک سمجھتے ہیں لارڈ برائیس کے بقول قومیت ایک جذبہ ہے جو جو مشترکہ نسل زبان مذہب مفادات اور دریہی روایات کی بنا پر لوگوں کو متحد کر دے یہ اس وقت ظہور پر زیر ہوتا ہے جب ان میں سے چاندیاں تمام اناثر مجود ہوں جی ایس مل کے مطابق قومیت کا اطلاق لوگوں کے ایسے گروہ پر ہوتا ہے جس میں ایک دوسرے کے لیے ہمدردی اور اخوت کے جذبات کار فرما ہوں جن کی بنا پر ان میں باہمی اشتراک مجود ہو عزیز طلبہ جواب کے اس حصے کو اپنے کاپی پر لکھئے اور یاد کیجئے وسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سوال کا بقیہ حصہ انشاءاللہ کال لکھیں گے